بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں جس فنڈ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں یہ میزان بینک کا ایک بہترین فنڈ ہے جس نے دو ہزار چوبیس کے اندر حیران کن طور پر بڑے ہی کمال کے ریٹرنس دی ہیں اس فنڈ کا نام میزان اسلامک فنڈ ہے اور یہ ایک ایک ایکوٹیف فنڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹاک کے اندر میکسیمم اپنی انویسمنٹ کرتا ہے اس کا جو بینچ مارک ہے ہوا ہے ک ایم وان تھلٹی ک ایم وان تھلٹی مطلب یہ کہ یہاں پہ ک ایم وان تھلٹی کو ہم لوگ ک ایسی میزان انڈیکس بھی کرتے ہیں جو کہ فنڈ کی جو آپ لوگ کہہ لیں کہ ریٹرنس یا ان کی جو کیبیبلٹی اس کو میئر کرنے کے لیے ایک پیمانہ بنایا جاتا ہے جس کے اندر تیس موس شری کمپلائیٹس کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ سٹاک کے اندر لیسٹڈ ہوتی ہیں وہ ہائیلی رسک کے اندر شامل ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ اس فنڈ کو کمپیر کیا جاتا ہے اب ہم واپس آ جاتے ہیں اوپر اور یہاں پہ انویسمنٹ کا اوبجیکٹیو جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو ڈیونڈڈ بھی دینا اور آپ کے کیپیٹل گین میں بھی اضافہ کرنا ہے مطلب یہ کہ اس میں کیا ہوتا ہے دو طرح سے آپ کو منافع ملتا ہے ایک تو آپ نے ان کو پیسے دیئے انہوں نے سٹاک کے اندر انویسٹ کیا اب اس سٹاک کی جو پرائس بڑھ گی تو اس میں آپ کو منافع ملے گا پلس کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جن کے اندر یہ جو انویسمنٹ ہوتی ہے تو آپ کو دو طرح سے اس سٹاک کے اندر انویسمنٹ کرنے سے منافع ملتا ہے اس کا جو انویسمنٹ سٹیٹرجی ہے وہ سیونٹی پرسنٹ سٹاک کے اندر ان کی انویسمنٹ ہوتی ہے اور تھرٹی پرسنٹ گورنمنٹ لیویز اور لیکوڈ کیش کے اندر ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی بندہ ایجٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی اس کے لیے بھی یہاں پہ پورا پلان تیار ہونا چاہیے بینیفٹ کی بات کریں یہاں پہ اس کے اندر کیا کیا بینیفٹ آپ کو ملتا ہے کہ یہاں پہ رسک ڈیورسی فائزشن بائی انویسٹنگ ان پورٹ فولی آف سٹاک اکراؤس ڈیفرنٹ انڈسٹری سیکٹر تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کی ایف ون تھلٹی کے اندر ڈیفرنٹ کائنڈ آف کمپنی ہوتی ہیں کسی ایک سیکٹر کی کمپنی ہوتی ہے آئل ہوتا ہے پیٹرولیم ہوتا ہے فارماسوٹیکلز ہوتی ہیں گیس کی ہوتی ہیں سیمٹس کی ہوتی ہیں تو ڈیفرنٹ کمپنیز ہوتی ہیں تو ہر کمپنی لاس میں نہیں جاتی ہے کچھ کمپنی لاس میں ہیں کچھ پرافٹ میں جا رہی ہیں تو کل ملا کے آپ کا جو رسک ہوتا ہے وہ کسی حد تک ڈیورسی فائی ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ ایک بہترین آپشن ہے نو لاکن پیگٹ ویڈا انویسمنٹ ایٹ اینی پوائنٹ ویڈاوٹ اینی پینلٹی آپ جب چھائیں اپنی سٹاک کو اپنے پیسے کو واپس حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی ایکسٹر پینلٹی نہیں لگے گی جب آپ ایکجٹ کریں گے پروفیشنل مینجمنٹ آف یور سیمک بائی ایکسپیرینس فانڈ مینجر ویڈ اے پروون ٹریک ریکارڈ تو ان کے جو مینجر ہیں جو ان کو ٹریک کر رہے ہیں ٹریک کر رہے ہیں ان کو چلا رہے ہیں وہ ایک ایکسپیرینس ہے اور ان کا ایک اچھا ریکارڈ ہے آپ اس فانڈ کو صرف اسی صورت میں چوز کریں کہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں لانگ ٹرم ویلتھ کریشن سلوشن آپ لوگ لمبر سے کے لیے کوئی پیسے بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ اپنی جو کیپیٹل گین اس کو بڑھانا چاہتے ہیں شریف کمپلینٹس کے طرح ہائی رسک لینا چاہتے ہیں اور ہائی ریٹن پوائنٹ پوٹینچل بھی آپ کے اندر موجود ہے پروفیشنل ورن مینجر ٹو ٹیک کیر آف یور سیونگز آگے ہم بات کر لیتے ہیں فانڈ فیکٹس کی یہ ایک اوپن اینڈ فانڈ ہے مطلب جب چاہیں آئیں جب چاہیں نکلیں کوئی لیمٹیٹ جہاں پر ٹائم نہیں ہے کہ جی اس دن نہیں آپ نے اس کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے اور فلاں دن یہ آپ پیسے لے سکتے ہیں اس پر کوئی بھی ڈسٹرکشن نہیں ہے یہ ایک ایک اکوٹی فانڈ ہے مطلب شریف سٹاک کے اندر انویسمنٹ کرتا ہے دوہزار تین سے چل رہا ہے فانڈ کا سائز اس وقت بائیس بیلین ہے اور بینچ مارک میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور رسک یہ ہائی رسک ہے کیونکہ سٹاک کبھی بھی اوپر جاتے ہیں کبھی بھی نیچے جاتے ہیں تین ٹائپ کی یونٹ کے اندر انویسمنٹ ہوتی ہے مینجمنٹ فیس اس کی دو پرسنٹ ہے اس کے بعد ایکچول فیس دو ہے فرانٹ اینڈ لوڈ دو پرسنٹ ہے مطلب جب اس کے اندر انویسمنٹ کی جائے گی تو ایک لاکھ پر آپ کی دو پرسنٹ کٹ ہوتی ہوگی جو کہ دو ہزار پیہ بنتا ہے بیک اینڈ پر کوئی لوڈ نہیں ہے یعنی جب آپ ایکزٹ کرے گے تو کوئی لوڈ نہیں ہوگا ریٹنگ اس کی اے وان ہے جو کہ سٹینڈر بیسک ریٹنگ ہے کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے زیادہ بری نہیں ہے ایک میڈیم سائز کی ریٹنگ ہے اب یہاں پہ ہم اس فنڈ کی جو ہے وہ فنڈ مینجر ریپورٹ جو کہ جولائی دوہزار چوبیس کے وہ اوپن کر لیتے ہیں یہاں سے ہمیں کچھ زیادہ انفرمیشن دیکھنے کو ملے گی فنڈ ڈیٹیلز میں آ جائیں یہ ہم نے پہلے دیکھ چکے ہیں سٹاک ایکسینڈ سینٹر یہ سب چیزیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرانٹ اینڈ لوڈ تو پرسینٹ ہے تو ہم لوگ اس کی جو ایکچال فیس ہے ایکچال ایکسی ایکسپینس روش ہے وہ تقریباً 3.41 پرسینٹ ہے یعنی ایک لاکھ پر تین ہزار چار سو دنس روپے آپ کی کھٹوٹی ہوگی ایک سال کے اندر اگر آپ اس کے اندر انفرسمنٹ کرتے ہیں لیکن اس کے ریٹن بھی اتنے اچھے ہیں وہ جب آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو انداز ہو جائے گا اس کی ایسٹ الوکیشن دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جون دوہزار چوبیس کے اندر اس نے نائنٹی تھری پرسینٹ سٹاک کے اندر انفرسمنٹ تھی جولائی دوہزار چوبیس کے اندر نائنٹی فور پرسینٹ ایس کی اس کے ہم لوگ ایسٹ دیکھ لیتے ہیں جون کے اندر دوہزار تین سو ملین تیس ہزار ملین تھے اور جولائی کے اندر بھی تقریباً اتنے ہی ہیں کوئی خاص یہاں پہ کمی نہیں دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پہ ہم لوگ ان کی کمپنی بھی دی سکتے ہیں کہ کس کس کے اندر انہوں نے انویسٹ کی ہوئی ہے دیہاب پاور کے اندر بارہ پرسینٹ ہے میری پیٹرولیوم کے اندر دس پرسینٹ پاکستان پیٹرولیوم کے اندر بھی آٹھ پرسینٹ لکی سیمٹ سات پرسینٹ میزان بینک کے اندر چھ پرسینٹ سسٹم لیمٹیڈ کے اندر پانچ پرسینٹ آئل گیس تو یہ ساری یہاں پہ موجود ہیں کہ کس کس کمپنی کے اندر اس فنڈ نے کتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے سیکٹر وائز اگر آپ دیکھ لیں تو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے آئل اور گیس کے اندر جو تقریباً چوبیس پرسینٹ بنتا ہے اس کے بعد سیمٹ کے اندر بیس پرسینٹ ہے اس کے بعد پاور جنریشن اینڈ ڈیسٹریبیوشن کے اندر تیرہ پرسینٹ بینکس کے اندر سات پرسینٹ تکنیلوجی کے اندر چیش اور یہ سات پرسینٹ ادر جس میں لیکوڈ کیش آ جاتی ہے تو اس کے اندر تقریباً بائیس پرسینٹ بن جاتا ہے ابھی ہم لوگ اس کی گروہ دیکھ لیں تو یہ ابھی اپ اینڈ سائیڈ پر جا رہا ہے جو کہ کافی حد تک آپ کو اچھا ریٹن د بینچ مار بھی ہائی جا رہے ہیں اور اس کے ریٹرن بھی ہائی جا رہے ہیں ہم جو اس کی پرفارمس دیکھ لیں تو یہاں پہ لاسٹ ون منت کے اندر یہ مائنس میں گیا ہے لیکن تین منت کے اندر پازیٹیو میں جا رہا ہے لاسٹ اکس منت کے اندر مزید چیوہ تلٹین پرسینٹ جا رہا ہے تو اینویل ریٹرن اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھتی ہیں تو اس کے اینویل ریٹرن س دوہذا چوبیس کے اندر سیونٹی تیر پرسینٹ تے جو کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ بہ ہوتی سیادہ اچھے ریٹرنز ہیں سیمنٹی تی پرسینٹ لیکن یاد رکھیں یہ ایک ہائی رسک فنڈ ہے یہاں پہ نقصان بھی ہو سکتا ہے دو ہزار تیز کے اندر جس نے ایک لاکھ انویسٹ کیا تھا اس کو پچیس روپے کا نقصان ہوا دو ہزار بائس کے اندر جس نے ایک لاکھ انویسمنٹ کی تھی اس کو گیارہ اگر ایک لاکھ انویسمنٹ کی تھی اس کو گیارہ ہزار دو سو ستر پی کا نقصان ہوا دو ہزار اکیس کے اندر جس نے ایک لاکھ انویسمنٹ کی تھی اس کو پینتیس ہزار کا منافع ہوا اور اسی طرح بیس کے اندر بھی پازیٹیو کیا انیس میں نقصان ہوا اٹھارہ میں نقصان ہوا ستارہ میں منافع ہوا سولہ میں منافع ہوا تو یہ ایک ہائی رسک فنڈ ہے یہ آپ کو اوپر بھی لے جا سکتا ہے یہ آپ کو نیچے بھی لے جا سکتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے جو ایکچل سٹاک مارکیٹ ہے اگر وہ اب جا رہی ہے تو آپ اس فنڈ میں پیسے ڈال سکتے ہیں اگر سٹاک مارکیٹ کسی بھی وجہ سے کسی سیاسی وجہ سے یا جس بھی وجہ سے سٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہے تو اس فنڈ کو آپ لوگوں نے نہیں چھیڑنا لیکن مقصد آپ کو بتانا ہے کہ ایک ایسا فنڈ پی ہے جو کہ آپ کو آپ کی امیدوں سے بھی زیادہ منافع دے سکتا ہے اب اس کے اندر کے اپ انوےمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو میزان کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہےğim fry inflق وہ آپ کو اپن کرنا ہوگا جو کہ میں نے یہاں پر اپن کیا ہوا ہے اور اس کے اندر آپ لوگ انوےمنٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ alumctions اس کے بعد انوےمنٹ اس پر آپ لوگ کلک کریں گے یہاں سے آپ لوگوں نے جہوہ اپنا فنڈ سے لیک کرنا آیا کہ آپ کس سیکٹر کے اندر انوہ минимٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہمارا ایکوٹی فنڈ ہے تو اس کے اندر آتا ہے جی میزان اسلامک فنڈ اور اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ پیمنٹ میتھل سیلیکٹ کرنا ہے جو کہ ایک ہی میتھل یہاں پہ دیا گیا واؤچر انٹرنیٹ بینکنگ اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ اپنی ڈیٹیل سیمیٹ کرنی ہے جیسے کہ یہاں پہ ایک ہزار ہے یہاں منیم ایک ہزار سے آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ نے اپنی امونٹ لکھنی ہے کہتے ہیں جی میں ایک لاکھ کی انویسمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ وہ بتا دیں گے کہ آپ کے بینک سے ایک لاکھ ساٹھ روپے کی ڈیٹیکشن ہوگی جو کہ یہاں پہ آنے کی ہوگی اور اس کے بعد کال بیک نمبر ہے آپ اپنا نمبر یہاں پہ انٹرک کریں گے اور اس کے بعد یہ آپ کو ایک ریفرس نمبر دیں گے اور اس کے بعد جہاں وہ آپ لوگ اسے اپنی موبائل ایپ پہ لاغن کر کے اس ریفرس پہ نمبر کے طرف پیمنٹ کر سکتے ہیں میں نے اکاؤنٹ اوپننگ کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں دیکھ سکتے ہیں دوسرے چیز یاد رکھئے کہ یہاں پہ اس کی ایک منجمنٹ فیز جو میں آپ کو بتا چکا ہوں تقریباً وہ تین شاریہ چار پرسنٹ آ جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو منافع کے اوپر ٹیکس لگتا ہے پندہ پرسنٹ فائلر کے لیے اور تھرٹی پرسنٹ نان فائلر کے لیے تو اسے بھی آپ لوگ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ کا اور کوئی سوال ہے اس کے علاوہ تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ پوچھے کا شکریہ